رویش کمار ایک ایسا نام ایک ایسی پہچان ایک ایسی شخصیت جس کے چرتر میں پترکارتہ ہے جس کے چرتر میں ایمانداری ہے جو ستہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر سوال پوچھتا ہے جو ستہ کے اشاروں پر مجرہ نہیں کرتا جو ستہ کی جی حضوری نہیں کرتا جو حکومت کو اپنا مائی باپ نہیں مانتا جو کسی بھی دور میں کسی بھی سرکار کے سامنے نہیں جھکا اور نہیں جھکے گا اور نہ ہی کسی کے قدم چومے گا جس کے سامنے بڑے بڑے لمپٹ چرکٹ اور گھنگرو پترکاروں کی بولتی بند ہو جاتی ہے جس کے سامنے بڑے بڑے نیتاؤں کی ہیکڑی نکل جاتی ہے جس کے سامنے گودی میں بیٹھنے والے آنکھ کے تارے اور راج دولارے ٹائپ کے اینکر بہت ہی باؤنے نظر آتے ہیں آج اس رویش کمار نے لال مائک والے انڈی ٹی وی سے اسطیفہ دے دیا رویش کمار کے اسطیفے سے فلم سری نویڈا میں لمپٹ پترکاروں کی ایک بڑی جماعت میں مٹھائیوں کو باٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گھنگرو پترکاروں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا ایک دب خوشی کی لہر دوڑ گئی گھنگرو پترکاروں میں ویسے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اچھا ہوا اب ہماری جیسے رویش کمار بھی بلکل ننگے نظر آئیں گے ہم تو پہلے ہی کوریوں کے بھاو نیلاو ہو چکے ہیں اور اب باری رویش کمار کی ہے لیکن لمپٹوں کی سینہ کو شاید معلوم نہیں ہے رویش کمار نے پانچ سال پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ پترکارتہ تو کہیں بھی کر لیں گے صاحب رویش کمار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اینکرنگ کرنا ہے تو سلک پر کر لیں گے رویش نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پرائیم ٹائم کہیں بھی کر لیں گے کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے کہ اینکرنگ کے اول ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر کیا جائیں اس کا سب سے بڑا اُدھار انہوں نے اپنے پرائیم ٹائم شو میں پیش کیا کوویٹ کے پاس صحیح لگتار ان کا پرائیم ٹائم گھر سے ہی ٹیلی کاشٹ ہو رہا تھا سو رویش کمار نے سابط کر دیا کہ پترکارتہ کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے کوئی برانڈ کوئی چینل کوئی الگ سے کسی سنستان کی کوئی لیول لگانے کی ضرورت نہیں ہے رویش کمار نے سابط کر دیا کہ پرائیم ٹائم زمین پر بیٹھ کر کر لیں گے رویش کمار نے سابط کر دیا کہ پرائیم ٹائم گھر کے چھجے پر بیٹھ کر کر لیں گے برامدے میں ایک باپڑ الیں گے بیچ اسلک پر کھڑے ہو کر پڑ لیں گے خیت کھلیاں میں پڑ لیں گے مردوں کے بھی شمشاہ میں پڑھ لیں گے قبرستان میں پڑھ لیں گے لیکن بادشاہ وقت کی گود میں بیٹھ کر پترکاریتہ نہیں کریں گے تب ہی تو بڑے بڑے گودی پترکار رویش کمار کے استیفہ دینے کی خبر سنتے ہی گھنگرو بانت کر بلکل ناشنے لگے ہیں ٹی وی سٹوڈیو میں مجرہ کرنے والی خالہ بھی خوب ناش رہی ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھنے والے کئی دولارے پترکاروں نے مور کی طرح ناشنا شروع کر دیا ہے بلکل مور کی طرح لیکن انہیں نہیں پتا کہ جب مور ناشتا ہے تو پوری دنیا کے نظر میں مور کو ننگا ہی کہا جاتا ہے لیکن رویش کے استیفے نے ننگے کو اور بھی ننگا کر دیا جائن دوستو میں اوش رمز تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اینڈی ٹی وی میں استیفوں کا دور جاری ہے پرناو رائے اور ان کی پتنی رادکہ رائے کے استیفے کے پاتھ بدوار دیر شام ہندی چینل کے ورشت پترکاروں میں شمار رویش کمار نے بھی استیفہ دے دیا رویش کمار چینل کے پرمک شو ہم لوگ رویش کی ریپورٹ دیش کی بات اور پرائیم ٹائم سمیت کئی کارکرم بھی ہوشت کر رہے تھے اب تک کرتے آ رہے تھے لیکن کسے پتا تھا کہ رویش بھی اینڈی ٹی وی سے استیفہ دے دیں گے اپنی لائل مائک پر اکثر اترانے والے ورشت پترکار رویش کمار اینڈی ٹی وی پر بہت گمان کیا کرتے تھے لیکن ان کی پترکاریتہ کسی چینل کسی بینر کسی سنسطان کی مہتاج نہیں ہے اور انہوں نے استیفہ دے کر ثابت کر دیا میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رویش کمار کے جانے کے اعلان کے بعد چینل نے ایک انٹرنل ای میل میں کہا ہے کہ ان کا استیفہ تتکال پرحاو سے سویکار کر لیا گیا ہے یعنی اب اب رویش کمار اینڈی ٹی وی کے پرائم ٹائم شو میں نظر نہیں آئیں گے رویش کمار کو ان کی پترکاریتہ کے لیے دو بار رامنات گوینگ کا Excellence in journalism award اور 2019 میں ریمن میکسسے award سے سمانت کیا جا چکا ہے پترکاریتہ کے سب سے بڑے نیوز چینل اینڈی ٹی وی سے خود کو الگ کر پانا کسی بھی ماندار پترکار کے لیے بہت ہی دکھ کے گھڑی ہے لیکن رویش کمار کی اس تصویر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں بالکل بھی دکھ نہیں ہو رہا رویش کمار کو اس تیفے کا ذرا بھی رتی برابر بھی غم نہیں ہے یہ تصویر انہوں نے اپنے واتس اپ کی ڈی پی میں لگائی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی خود کو اس دن کے لیے تیار کر رکھا تھا لیکن رویش کمار کے اس تیفے سے کئی پترکاروں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے انہیں میں سے ایک ہے سوشانت سنہا جو کسی زمانے میں رویش کمار کے ساتھی ہوا کرتے تھے جو کسی زمانے میں انڈی ٹی وی کے پترکار ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ اپنی پترکارتہ کہیں اور دکھا رہے ہیں رویش کمار کے اس تیفے پر وہ لکھتے ہیں پوری ارجہ نرندر موڈی کا کریئر ختم کرنے میں لگانے والے مسیحہ کمار کا خود کا کریئر ختم ہو گیا سنا ہے اس تیفہ لے لیا گیا ہے مسیحہ کمار اس کے چمپو اور اس کے چمچ سمرتکوں کے لیے دکھ کی گھڑی ہے جو دوہزار چودہ سے شروع ہوئی تھی اس کے ختم ہونے کے سنکیت دکھ نہیں رہے ایشور انہیں شکتی دے لیکن سوشانت سنہا کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کسی نیوز چینل سے اس تیفہ دینے کو کریئر کا ختم ہونا کیسے مانتے ہیں پترکاروں کے لیے پترکارتہ ہی ان کا کریئر ہے چاہے وہ تیوی چینل پر نظر آتے ہوں چاہے اخبار پر نظر آتے ہوں چاہے نیوز پورٹل پر نظر آتے ہوں یا پھر یوٹیوب فیس بک ٹویٹر پر نظر آتے ہوں پترکار تو پترکار ہے پترکارتہ کا پلیٹ فارم بھلے بدل جاتا ہے لیکن پترکار کا پترکارتہ نہیں بدلتا یہ بات سوشانت سنہا کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ چرتر سے خود کو کھو دیتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں بچتا ان کو دلال کہا جاتا ہے دلال کہا جاتا ہے انہیں بھڑوا کہا جاتا ہے اور اس طرح کے شبدوں کا چلن آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا گودی پترکاروں کے لیے کس طریقے سے پبلک استعمال کر دی ہے لیکن سوشانت سنہا کے رویش کمار کے ستیفے پر دیا گیا اس طرح کا بیان کسی کو حضم نہیں ہوا تو سوشانت سنہا کو ترندر پلائی کرتے ہوئے کئی لوگوں نے لکھا پترکار سیام مینہ سنگھ لکھتے ہیں کہ ہر فلم میں ایسا لگتا ہے کہ امریش پوری جیتے گا پوری فلم میں اس کے چمشے آتنگ مچاتے نظر آتے ہیں لیکن لاشٹ میں جیت ہیرو کی ہوتی ہے مٹر سوشانت سنہا اتحاس تمہیں امریش پوری کے ایک فکے ہوئے چمشے کی طرح بھولا دے گا رویش کمار کو اپنے ہیرو کی طرح یاد رکھے گا پترکار کرشن کانت لکھتے ہیں کہ سنو دلالی کمر نہیں ہوتی جس دن کوٹھا بند دلال کا نام لیوہ نہیں بچتا جب تم مٹ چکے ہوگے رویش کمار بچے رہیں گے تم سو جنم لے کر رویش کمار نہیں بن سکتے پترکار پونیت کمار سنگھ لکھتے ہیں اس نے کم سکم پترکارتا کو ہی مالک مانا تو نے تو مالک بدلتے ہی دھرم بدل دیا خود دیکھ لے پورانا ٹویٹ پترکار پونیت کمار سنگھ نے سوچان سنہا کے پورانے ٹویٹ کو شیئر کیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم ٹائم میں رویش کمار کو دیکھ کر اور خالے ٹائم میں رویش کمار کو پڑھئے بدھائی رویش جی ہر میز پر آپ کا حصہ ہو اور اس میں رویش کمار کی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جس کتاب میں لکھا تھا عشق میں شہر ہونا پترکار واسیم اکرم تیاغی لکھتے ہیں کہ NDA TV کے پترکار رویش کمار نے اسطیفہ دے دیا ہے NDA TV گروپ کی پریزیڈنٹ سپرنا سنگھ کی طرف سے وہاں کے کرمچاریوں کو ایک میل بھیجا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ رویش کمار نے NDA TV سے اسطیفہ دے دیا ہے اور کمپنی نے ان کا اسطیفہ ترند پربھاؤں سے لاغو کرنے کی گزارش کو سوکار کر لیا ہے لیکن چھوپ رہنا تو کائروں کا کام ہے رویش کمار تو بولنا ہی ہے ان کا یوٹیوب چینل آ چکا ہے اب شاید وہ اور خل کر بول سکیں گے میں تو یہی کہوں گا آزادی مبارک ہو پترکار شام مینہ سنگھ لکھتے ہیں کہ سامپردائیک موالی دیش چلا رہے ہیں نیو چینلوں کے اینکر بنے بیٹھے ہیں اور سمیدنشیل لوگوں کو نوکری سے اسطیفہ دینا پڑ رہا ہے یہ NDA TV یا رویش کمار کا نقصان نہیں ہے دیش کا نقصان ہے ان کی لوگ تانترک ویبستہ کا نقصان ہے پترکار پربھاکار کمار مشرا لکھتے ہیں کہ رویش کمار نے سب کو باؤنا کر دیا وہیں گودی پترکاروں کے سب سے چرچت چہروں میں شمار امن چوپڑا لکھتے ہیں کہ اب یوٹیوب پر سکرین کالی ہوگی یہ اس سکرین کالی کرنے کی گھٹنا سے اس سکرین کالی کرنے والے پروگرام سے امن چوپڑا آہت ہیں اس میں رویش کمار نے ایک بار اس سکرین کو کالا کر کے بقیادہ اپنی پترکاریتہ کے چیتا جاگتا ہونے کا سبود دیا تھا ایک ایسی کالا کو ایک ایسی ویدھا کو انہوں نے چلایا جس کے ذریعے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر صرف آواز اٹھتی ہے تو آواز بھی اپنی پترکاریتہ کو نبھا سکتی ہے ویسے بھی رویش کمار کا استیفہ دینا بہت ہی لازمی تھا رویش کمار کو استیفہ دینے میں ہی ان کی اپنی پترکاریتہ اور ان کی اپنے چریتر کو بنائے رکھنے کا ذمہ داری تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رویش کمار پر کے پرائیم ٹائم شو پر اگر گوھر کیا جائے تو ان کے پرائیم ٹائم شو بیچ میں کئی کئی بار آپ نے دیکھا ہوا کہ دوسرے انکر کر رہے ہوتے ہیں یعنی پرائیم ٹائم شو رویش کمار کا لمبے سمیں سے رویش کمار اسے ہوشٹ کرتے آ رہے ہیں لیکن بیچ بیچ میں الگ الگ انکروں کے ذریعے پرائیم ٹائم شو کو ہوشٹ کیا جا رہا تھا ایک دن دو دن نہیں بلکہ کئی ہفتوں تک رویش کی جگہ پر دوسرے لوگوں کا چہرہ نظر آتا تھا اس صحیح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رویش کمار پر کتنا دباب رہا ہوگا پرائیم ٹائم شو سے سرکار کتنا ڈرتی تھی انڈی ٹی وی میں بی بھی بہت سے پترکار ہیں لیکن انہوں نے استیفہ دیا یا نہیں اس کی ابھی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے لیکن اتنا تو طے ہے کہ یہ استیفہ ابھی رکنے والا نہیں ہے ابھی اور بھی پترکاروں کے استیفہ دینے کی گھٹنا سامنے آ سکتی ہے فیلحال ہمارے جو یار دوست ہیں ہمان لوگوں کے جو ساتھی پترکار ہیں ان کے طرف سے جیسے سے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا رویش کمار کسی برانٹ کا محتاج ہے تو چواب ہے نہیں رویش کمار جہاں رہیں گے وہی برانٹ کہا جائے گا رویش کمار جہاں سے پترکارتہ کریں گے وہی پترکارتہ کا نیا منج بانا جائے گا چاہے اسے کوئی سوکار کرے یا نہ کرے رویش کمار کے استیفہ دینے سے کئی پترکاروں کی امیدوں پر پانی پھر کیا ہے جو یہ سوچ رہے تھے کہ رویش کمار اب تال ٹھوک کر ناچنا شروع کریں گے لیکن رویش کمار نے ثابت کر دیا کہ وہ تالی ٹھوکنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں سے اپنے پترکارتہ کو دکھا کر اپنی ایمانداری کے آدھار پر اپنے چرتر اور نیتکتہ کو دکھا کر تالی بجوانے والوں میں سے ہیں فیلال کیا کہیں گے اس خبر کے بارے میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے شئیئر کریں ہمارے چینل پر آنے والے نیتک ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو فوراں ہی مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ شمز تبریز کو دیجئے جاہزت جہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شئیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں